اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں بھی آپ لوگ آئی ہوپ کے ٹھیک ہوں گے اچھا بیٹا ہم نے ایکسرسائج 4.4 کا کوئیسٹن نمبر 5 جو ہے اس کے 2 پارٹس وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیے تھے آج بیٹا ہمارے پاس ایکسرسائج 4.4 کا جو لاسٹ والا کوئیسٹن نمبر 6 وہ بیٹا ہم نے پرفورم کرنا ہے کوئیسٹن کے اندر بیٹا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹرمائن دی ریشنل نمبر a and b بیٹا ہم نے کیا کہنا ہے a اور b کو ڈیٹرمائن مطلب ان کی values کو find out کہنا ہے ہمیں ایکویشن کیون کی جارہی ہے 3 under root minus 1 divided by 3 under root plus 1 plus 3 under root plus 1 over 3 under root minus 1 is equal to a plus b under root بیٹا ہم نے کیا کہنا ہے یہاں یہاں پر a کی values find کرنا ہے اور بیٹا ہم نے b کی values کو find out کہنا ہے اب دیکھیں کہ b کے ساتھ بیٹا کون سا کوئیشنٹ آ رہا ہے 3 under root یعنی کہ ہم نے left hand side پر 3 under root values جو ہے بیٹا وہ create کروانی ہے so بیٹا یہاں پر جیسے ہم نے کل 5 question number 5 کا جو سیکنڈ پارٹ تھا بیٹا وہ perform کیا تھا LCM carry کرنے کے بعد بیٹا as بیٹا ہم لوگ یہاں پر LCM carry کریں گے so میں question start کرتا ہوں بیٹا تو دیکھیں گے LCM ہمارے پاس both values in the denominator are different to each other یہاں پر plus ہے یہاں پر minus ہے بیٹا تو دونوں values چینج ہیں LCM کیا آئے گا بیٹا ہمارے پاس یہ آجے گا 3 under root plus 1 multiply 3 under root minus 1 so بیٹا یہ والی values اس سے cancel تو minus والی اس سے multiply ہوگی تو کیا ہو جائے گا 3 under root minus 1 اور بیٹا 3 under root minus 1 so بیٹا یہ plus کا symbol as it is تو دیکھیں گے یہ جب values کو divide کریں گے اس کے اوپے تو minus minus والی سے cancel تو بیٹا positive والی positive والی سے multiply کروا دی جائے گے تو یہ دیکھیں گے 3 under root plus 1 is equal to بیٹا بیٹا right hand side کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا because کہ یہ values ہم نے کیا کہیں گے تو بیٹا یہ ہم لوگ نیچے move کرواتے جائیں گے دیکھیں گے آپ یہ multiply کروا دیں تو 3 3 3 under root بیٹا minus 1 بیٹا بیٹا minus 1 1 2 2 3 3 under root so پیٹا یہاں سے دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہ والی values cancel کریں گے اس والی values سے cancel 3 3 plus 1 4 3 7 1 8 divided 2 is equal a plus b 3 under root 4 is equal a plus b 3 3 under root so دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ equation آگئی اب بیٹا یہاں پر ہم لوگ ایک supposition کریں گے وہ supposition کیا ہوگی بیٹا یہاں پر 3 under root مجھے یہ بتائیں گے بیٹا اگر کسی بھی values کو 0 سے multiply کیا جائے تو answer کیا ہوگا بیٹا answer ہمیشہ ہی بیٹا کیا آئے گا 0 کوئی بھی value ہے بیٹا اس کو 0 سے multiply کرنے سے answer کیا آئے گا 0 اور مجھے یہ بتائیں گا اگر کسی number میں like 1 ہے for example 0 کو بیٹا add کیا جائے تو کیا 1 پہ کوئی effect آئے گا no 1 as it is بیٹا آ جائے گا تو similar یہی step بیٹا میں کہنے والا ہوں اگر 4 کے ساتھ بیٹا میں add کروا دوں کسی 0 multiply 3 under root یہ دیکھئے گا بیٹا 3 3 under root 0 سے multiply ہوگا answer کیا آجائے گا 0 آجائے گا اور 0 4 میں add ہوگا دیکھے گا same ہمارے پاس کیا آجائے گا 4 اس کا 4 پہ کوئی effect نہیں ہے ایسا میں نے کیوں کیا ہے وہ دیکھئے گا ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس 3 under root کے ساتھ جو variable ہے نا وہ ہمارے پاس equal آ جائے کسی number کے کسی constant کے تو وہ دیکھے گا بی کس کے equal آ رہا ہے 0 کے سو بیٹا یہاں پر کیا کروائے جائے گا comparing comparing both sides وہی ہے کہ ہم لوگ بیٹا کیا کروانے لگے ہیں both sides کو compare کروانے لگے ہیں سو بیٹا یہاں سے constant term constant equal means a is equal 4 اور ہمارے پاس b کس کے equal آ جائے گا 0 کے equal آ جائے گا سو بیٹا ہمارے پاس یہ answer آ گیا ہم نے کہا کہنا تھا a کی values find اور b کی values کو find out کہنا تھا so student یہ تھا ہمارے پاس question number 6 میں دوبارہ سے اسے explain کہ دیکھے گا ہمیں بولا جا رہا تھا a اور b کی values کو find کریں تو میں نے کہا کیا جو equation given اس کی left side کو lcm سے solve کیا lcm different terms ہی different terms lcm میں آ گئی یہ positive سے cancel negative negative سے multiply یہ negative negative سے cancel positive positive سے multiply right hand side as it is move کرواتے جائیں گے ان کو multiply کیا تو ہمارے پاس 3 under root minus 3 under root minus 3 under root plus 1 plus 3 under root plus 3 under root plus 1 بیٹا یہ under root والی time square سے cancel 3 آ گیا ہے similar یہاں سے cancel 3 بیٹا یہ ہمارے پاس same times combine کیا minus 2 3 under root اور یہ بھی same ہے یہ آ گیا plus 2 3 under root بیٹا نیچے formula close ہو رہا ہے یہ formula میں نے mention کہ تو آجے گا 3 under root کا minus 1 بیٹا یہ cancel 3 minus 1 تو کیا آجے گا 2 بیٹا اوپر جتنے بھی constant سب کو add کیا 8 by 2 یعنی کہ 4 اب بیٹا ہم نے کیا کیا اس میں add کیا 0 کو 3 under root سے multiply کروانے کے بعد بیٹا اس لئے add کیا بیٹا اس کے بی کی values ہمیں required تو یہ دیکھے گا یہ ہمارے پاس same terms آجے گی یہ والی اور یہ والی یہ similar آجیں گی تو ان کے constant بھی کیا ہمارے پاس وہ ایک دوسرے کے کیا آجیں گے بیٹا equal آجائیں گے so یہاں سے a کس کے equal آجائے گا بیٹا 4 کے اور b کس کے equal آجائے گا 0 کے so بیٹا یہ تھا ہمارے پاس last question of exercise 4.4 کا انشاءاللہ بیٹا کل ہم لوگ اس کی review exercise کی طرف move کریں گے آپ لوگ بیٹا اس complete exercise کا homework کیجئے گا practice کیجئے گا اچھے طریقے سے انشاءاللہ بیٹا اگر پھر بھی اگر کسی step کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ اپنے whatsapp group میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر question کا answer ملے گا کل تا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ